اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ فورڈ فکشن چینل میں آپ کا ویلکم کرتے ہیں ہمیں بہت یہ کیری آ رہی تھی کہ دیگو والا چینہ پلاؤ گھر میں نہیں بنتا کیوں نہیں بنتا جناب آج ہم آپ کے لیے بنائیں گے اصلی ذائقے والا بلکل دیگی چینہ پلاؤ وہ بھی گھر میں پتیلے میں تو چلیں شروع کرتے ہیں جس کے لیے ہم نے سب سے پہلے ایک پتیلے کے اندر ایک کپ آئل شامل کیا ہے اس آئل میں شامل کریں گے ثابت مسالہ جس میں تیز پتہ ہے دارچینی ہے بادیان کا پھول ہے علاچی ہے لانگ ہے اس سارے مسالے کو ہم آئل کے اندر شامل کریں گے اور اس کو صرف ایک سے دو منٹ کے لیے گرم کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پیاز چار بڑے سائز کے پیاز ہیں جو ہم نے کٹ کے اس میں شامل کیا ہیں پیاز کو اچھی طرح براؤن کر لیں پس یہ دیکھ لی جگہ کہ پیاز جلے نہیں کیونکہ پیاز جتنے اچھے طریقے سے براؤن ہوں گے چاونوں کا رنگ بھی اتنا ہی اچھا آئے گا پیاز اچھی طرح سے براؤن ہو چکے ہیں اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی اور اس میں اب شامل کریں گے آدھا کلو ٹوماتر جو ہم نے کٹ کے رکھ لیے تھے ٹوماتر کو اچھی طرح پیاز میں مکس کر لیں اور اب اس میں شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون ایملی ایملی اس میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ دے گی اور اب اس میں شامل کریں گے دو ٹیبل سپون اڈرک لیسن کا پیسٹ جو ہم نے پیدے سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی ہم شامل کریں گے دو ٹیبل سپون کٹی ہوئی ہری مرچیں جو ہم نے یہ بھی پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی ایک ٹیبل سپون درہ مرچ اس میں شامل کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں مسالے کو ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے تاکہ مسالہ ہمارا اچھی طرح سے تیار ہو جائے اس میں ہم شامل کریں گے تین ٹیبل سپون بریانی مسالہ بریانی مسالہ شامل کرنے سے اس میں بہت اچھی خوشبو اور ٹیسٹ آ جائے گا مسالے کو اچھی طرح پکار لیں اور اس کو اچھی طرح سے تیار کر لیں یہ دیکھیں کتنا اچھا مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے مسالے کے پک جانے کی نشانی یہ دیکھی جا سکتی ہے کہ مسالے میں جو آئل ہے وہ الگ ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے جیسے اس میں آئل آپ کو الگ نظر آ رہا ہے مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے ہم بوائل کی ہو ہوئے چنے یہ چنے ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھے ہیں آدھا کلو چنے ہیں اچھا ان چنوں کا جو پانی ہے جس میں ہم نے ان کو بوائل کیا ہے وہ آپ نے بلکل بھی ویس نہیں کرنا وہ ابھی ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ ان کا کیا کرنا ہے اس کو سائٹ پر رکھ لیں مسالے کے اندر چنے اچھی طرح مکس کر لیں اب اس میں شامل کریں گے ہم پانچ گلاس پانی آدھا کلو چنے ہیں جس میں ہم پانچ گلاس پانی شامل کر رہے ہیں پانچ گلاس پانی شامل کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ تین گلاس چنے کی یخنی ہے جس پانی میں ہم نے چنے بوائل کیے تھے اسی پانی کو ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے ایک ٹیبل سپون چائنیز نمک شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر بھی اس میں شامل کریں گے تات ہی اس میں شامل کریں گے ہسوزائی کا نمک ہم چار ٹیبل سپون نمک شامل کر رہے ہیں ایک ٹیبل سپون زیرہ شامل کریں گے چکن کیوب شامل کریں گے دو اگر آپ کو پس چکن کیوب نہیں ہے چکن پاودر ایویلیبل ہے تو آپ چکن پاودر بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ تمام مسالہ جات جو ہیں پانی کے اندر اپنا ذائقہ چھوڑ دیں مکس کرنے کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے دو کلو بھیگے ہوئے چاول یہ چاول ہم نے دو گھنٹے پہلے ہی بھیگو کے رکھ لیے تھے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس میں چاول شامل کریں یہ بہت ہی مزیدار اور بلکل اصلی ذائقہ دار دگی پلاؤ ریڈی ہوگا چینل کو انہیں تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں چاول شامل کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس وقت دو ستی منٹ کے لیے ہم نے پکایا ہے اور اب اس میں سے ہم تھوڑا سا پانی لے کے اس کو چکھیں گے نمک بغیرہ ہمیں یہاں پہ نمک کم لگ رہا تھا تو ہم نے اکارڈنگ ٹو تیسٹ اس میں نمک اور شامل کیا ہے چابلوں میں چمچ مارنے کی سمت آپ نے ایک نکی ہے بلکل اس کو ہلانا نہیں ہے یا بلکل اس کو گھمانا نہیں ہے بلکل ایک ہی سمت میں آپ نے چمچا چلانا ہے تاکہ چاول ہمارے ٹوٹے نہیں یہ دیکھیں چابلوں میں ابھی اتنا پانی ہے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اور پکائیں گے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے پانی ڈرائے ہو چکا ہے لیکن ابھی اس میں نیچے پانی ہے اب ہم اس کے ڈھکن کو ایک کپے کے ساتھ کور کر کے اس کو ڈھک دیں گے اور اس کے اوپر رکھ دیں گے تھوڑی سی کوئی وزنی چیز اور اس کو پندرہ منٹ کے لیے بلکل لو فلائن کے اوپر پکنے دیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس کے اوپر جو ویٹ ہم نے رکھا تھا اس کو ہٹا لیتے ہیں اور اس کو ڈھکن کو ہٹا کے اس کو دیکھ لیتے ہیں ہمارے چاول کیسے تیار ہوئے ہیں بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں چاول ہمارے بہت ہی اچھے تیار ہو گئے ہیں بلکل دانہ دانہ سیپریٹ ہے ماشاءاللہ چاول ہمارے بہت اچھے تیار ہو گئے ہیں اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ کرنے کے لیے ہم مٹی کی پلیٹ زیگی چنہ پلاؤ کی یہ ریسپی ہے آپ کا ہماری ریسپی کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کی کوئی کوئیری ہے تو اس کو بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہم ملیں گے آپ سے اگلی ایک اور بہت ہی زبردست ریسپی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ مزیدار